دوستو نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کی اپنی یوٹیوب چینل رنس ہے جو کیسے نیوز میں دوست اس ویڈیو میں ایک اور اپڈیٹ ہے چکیسہ اور سواستی بھاکی جو کوویڈ سواست سائک اور کنسلٹینٹ کی بھرتیاں کی جارے ان کے ریگارڈنگ اپڈیٹ ہے تو کوویڈ سواست سائک کے لیے این ایم اور جی این ایم بی ایسی نرسنگ کے ابھیرتے سے فرم بھروائے گئے ہیں پہلے صرف جی این ایم اور بی ایسی نرسنگ والے سے بھروائے گ گئے ساتھ جون کے بعد سے تو لگاتار دوستو جو ریجلٹ ہے جب بھیارتی ہیں آپ لوگ ہیں پوچھتے رہتے ہیں کب آئے گا کب آئے گا تو آج ایک جلے کا اپڈیٹ ہے دوستو پوری جان کر اس ویڈیو میں کب تک آ سکتا ریجلٹ وہ بھی اس ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے دیکھئے یہاں پر دوستو یہ دیکھئے کوویڈ ہیلت سائک بھرتی 21 جلائی تک ہونی ہے بھرتی 26 دن کاغجو میں ہی بھی تھے دیکھئے یہاں پر 31 جلائی تک ہونی یہ بھرتی رہنی ہے جو سلیکٹڈ ہے ان کو 31 جلائی تک سرکار رکھے گی لیکن 26 دن تو کاغجو میں ہی نکل گئے آپ دیکھئے دوستو چکیس اور سواستی بھاکہ 724 بدوں کے لیے قریب 3000 آوے دن آئے تھے اب دیکھئے ڈنگرپور جلے کی بات کر رہے ہیں ہم 724 پوسٹ تھی اور 3000 آوے دن آئے تھے یہی حالہ تمام جلو کی ہے جیپور سے تو 35-40 ہزار فرم بھرے گئے تھے تب ہی اس ریجلٹ کو بنانے میں دکت ہاری آپ لوگوں کو بتا دوں میں ٹھیک ہے آپ دیکھئے یہاں پر اور یہ جو فائل ہے وہ CMHO اور کلیکٹر کے بھی چٹکی ہوئی ہے ٹھیک ہے CMHO بنا کر کے فائل اور کلیکٹر کو ریکمنڈیشن کے لیے بھیجتے ہیں آپ کلیکٹر اس پر اپرویل کپ دیتا ہے پھر واپس آتی ہے پھر اس کو چیک کیا جاتا ہے پھر اپلوڈ کیا جاتا ہے دیکھئے پوری جانکاری ہیں یہاں پر یہ دیکھئے ڈنگرپور جلے کی لیے ہے یہ جلے میں کورنا کے بڑھتے سنکم نے 724 بدوں پر ہیلتھ کنسلٹینٹ ڈھوڑیل سائک اور لیپ ٹیکنسلٹ بھرتی میں چینٹ ابھرتیوں کے لیے 26 دن بعد بھی جاری نہیں ہو سکتے ہیں اب بھرتی کی پھائی کلیکٹر آفیس میں ٹک گئی ہے جبکہ ابھیرتیوں کی بھرتی کر ایک جون سے ان کی سیوائیں لینی تھی یعنی کہ ایک جون سے ان کو لگا دینا تھا کام پر نکتی پر راجی سرکار کی آدھی سنوسار ابھیرتیوں کی بھرتی ایک جون سے 31 جولائی 2021 تکلی کرنی ہے یعنی کہ 61 دن کی نوکری اور 26 دن CMHO کا کلیکٹر آف کاریال میں ہی گزر چکے ان کی بھرتی کے بعد اگر راجی سرکار ان کا ایکسٹینشن نہیں دیا ایکسٹینشن کا مطلب ہے یہ جو سمیہ کو بڑھانا سمیہ سیما کو بڑھانا ٹھیک ہے تو اگر ایکسٹینشن نہیں دیا تو ان کو 33 دن ہی نوکری کرنے کے لیے ملیں گے راجی سرکار کے ندے سے CMHO پاریال کی طرف سے یہ بھرتی نکالی گئی تھی جس میں 20 کوویڈ ہیلتھ اسسٹینٹ 669 کوویڈ سواسائک اور 45 لیپ ٹیکنیشنز کو بھرتی کیا جانا تھا لیکن دوستو اب ابھی تک یہاں پر دیکھئے ڈونگرپور جلے سے کوئی اپڈیٹ نہیں نکل کیا رہا ہے دیکھئے بھرتی کی گائیڈ لائن کے انسار تیہ پدوں کے لیے پاترہ بھرتی آمدلین کا 25 مائی کو واکر انٹرویشن کی بھرتی کرنے تھے لیکن ڈونگرپور میں 28 مائی تک آویدن جمع کیے جاتے رہے اس کے بعد بھی آویدن دو دن 39 جلائی کو CMHO کاریال کے ڈبوں میں ہی پڑے رہی کتیس مائی کو آویدن ڈبوں سے نکالے اور ان کو آن لائ تین آزار سے زیادہ آویدن یہاں پر آئے ہیں سواشت کرمیوں کی بھرتی 61 دن کے لیے ہونی ہے یعنی ایک جولائی سی کتیس جولائی کے لیے راجی سرکار نے پد سردید کیا ہے ایک درہ سے کوبیڈ 19 میں سیوائی دینے کے لیے یہ بھرتی کی جانی تھی CMHO کاریال ایک جون سے پہلے ان کی بھرتی کر لیتا تو ان کرمیوں کی سیوائیں سواشتی بھاگ لے سکتا تھا یا زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا ساتھ یہ عبیتیوں کو پورے ایک سر دن کا ماندے بھی مل جاتا لیکن CMHO کاریال کی لاپروائی کے چلتے سواشت کرمیوں کی بھرتی میں دیری ہو رہی ہے ایسے بھی بھاگ اور عبیتی دونوں کو نقصان ہے اب دیکھیں CMHO جو راجے شرمہ ہیں ڈنگرپور کے ان کا کیا کہنا ہے پرکریہ انتیم چرن میں جلد جاری ہوگی سوچی تو دیکھیں کوویڈ ہیلتھ سائق بھرتی پرکریہ انتیم چرن میں ہے اس کی فائل کلیکٹر کے سائن ہونے کے لئے کلیکٹر ایٹ آفیس میں جلد اس کی لسٹ جاری کر دی جائے گی دوکہ کلیکٹر ایٹ آفیس میں ہے اس کا نمودن کے لئے گئی ہے فائل وہاں سے جیسے کلیکٹر نے ٹک کیا رائٹ کیا اور یہ لسٹ آپ کی جاری ہو جائے گی تو یہ اپ ڈیٹ تھا آپ لوگوں کے لئے دوستو ویڈیو کو لائک جرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو اون کر لیں تاکہ اس بھرتک رگارڈنگ پلپل کے اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ملتی رہے تو دوستو یہ تھا اپ ڈیٹ اور یہ جان کر ہی ہمارے ٹیلیگرام چینل پر بھی پلپ دے وہاں سے بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں دھانیواز دوستو جائے ہند جائے بھار